دوستو اسلام علیکم بھارت کے جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی دوول انہوں نے دو روزہ دورہ کیا ہے افغانستان کا پرسوں اور کل اور اس دورے میں کل انہوں نے اشرف غنی صاحب سے ملاقات کی جو صدر ہیں عبداللہ عبداللہ صاحب جو چیف نیگوشییٹر ہیں ریکنسلییشن پروسس میں پھر جو ان کے ہم منصب ہیں حمدللہ محب اور پھر جو فورن منسٹر ہیں حنیر فاطمر تو کافی لوگوں سے ملاقات کی اور جو میڈیا سے معلوم ہوا انڈین میڈیا سے وہی ہے کہ دونوں ممالک نے یہ کہا کہ جی ٹیررزم کے خلاف جو جدوجہد وہ جاری رہنی چاہیے اور یقیناً جی دوول صاحب اگر بھارت گئے ہیں تو ذکر خیر پاکستان کا تو آیا ہی ہوگا اور یہ بھی کابل ایڈمنسٹریشن اور بھارت نے آپ اس میں یہ کہا ہی ہوگا کہ جی بھارت میں پاکستان نے بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور پاکستان طالبان کو جو ہے ابھی تک سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ پچھلے ہی دنوں بھارت میں اس بات ہی بابلہ ہوا کہ جی مجلس شورا جو ہے جی سے کوئٹا شورا بھی کہتے ہیں طالبان وہ طالبان ابھی تک موجود ہیں اور وہ پاکستان سے ہی رہنمائی لیتے ہیں دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ عجید دوول صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ریکنسلیشن کا پروسس تو ہونا چاہیے لیکن اغوانستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ الٹا معاملہ ہو گیا ہے ابھی تک تو معاملہ دوسری طرف تھا کہ بھائی جو ہے بھارت کے چھاسٹھ وہاں تربیتی کیمپ ہیں دہشت گردی کے بھارت اغوانستان میں اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں اب وہ وہاں پہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھی کاروائیاں جو بھی ریکنسلیشن ہو یہ بھارت ضروری ہے کہ اغوانستان کی جو سرزمین ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو یہ معاملہ اب چلتا رہے گا دوسری طرف ناظرین یہ بھی دیکھئے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کانسل میں طالب آن سیکشنز کمیٹی ہے اس کا بھی چیئرمن بن گیا ہے کیونکہ دو سال کے لیے بھارت اقوائی متحدہ کا آرزی میمبر ہے اور تھرٹین سیونٹی تھری کمیٹی جو ہے وہ اس کا اگلے سال سے چیئر ہوگا ایک سال کے لیے جو کانٹر ٹیرریزم کمیٹی آپ اسے کہہ لیں اور یہ جو اغوانستان سینکشنز کمیٹی ہے اس کا وہ دو سال کے لیے چیئر اس کو منتخب کر لیا گیا ہے بنا دیا گیا ہے میں ذاتی طور بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو سینکشنز کمیٹی کا چیئر لگانا ہے بھارت کو یہ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ طالبان کے ساتھ ریچ آؤٹ کریں گو کہ طالبان کمیٹی اس وقت فعال نہیں ہے لیکن یہ یو ایس نے بڑی مہارت سے بھارت کو اس کا چیئرمن لگایا ہے اس کمیٹی کا کہ طالبان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت بھارت کا ایک سلسلہ انٹریکشن شروع ہو اور یہ اب کس طرح ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بھارت کو تھوڑا بہت زیادہ امریکہ چاہتا ہے کہ انوال کریں کیونکہ جو بائیڈن کے آنے سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس ان کی جو ہے افغانستان پر پالیسی بہت تبدیل ہو کیونکہ جو بائیڈن ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہاں سے امریکی فوجوں کو نکالیں جب وہ اوباما کے ایڈنسٹریشن میں وائس پریزیڈن بھی تھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور طالبان کے معاملات آگے کیسے چلتے ہیں میرے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی کیونکہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں جو انٹی طالبان ہیں وہ تو اور خاص طور پر اشرف غنی وغیرہ جو لوگ ہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ بھارت کسی طور بھی طالبان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو اور اگر انٹریکشن ہو بھی تو وہ بھی بڑا جو ہے ایسے معاملات میں ہو جس پہ ان کو اس بات پہ زور دیا جائے کہ وہ اس وقت جو افغانستانہ کانسٹریشن ہے اس کو مانیں جو انٹیرم گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ ہو اور بس اشرف غنی کی حکومت جب تک ہے جب تک وہ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہی اسی کے تحت کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے اب یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن یہ تو وقت بتائے گا لیکن پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے پاکستان میں بھی پچھلے کل ہی استاد خلیلی آئے ہوئے تھے جو ہزارہ کمیونیٹی کو وہاں ریپریزنٹ کرتے ہیں افغانستان میں پاکستان کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ وہ سب کو ریچ آؤڈ کرے تمام سٹیک ہولڈرز کو لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کوشش میں کہیں پاکستان کے جو اپنے ڈیپینڈبل الائز ہیں وہ کہیں ان سے الینیٹ نہ ہو جائیں ان سے وہ نراز نہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہر ایک سے ہاتھ ملاتے ملاتے سب ہی کی ساتھ ہاتھ ملالیں اور دوست ہمارا کوئی نہ رہے اور پھر افغانستان میں ہم بالکل بیار و مددگار ہو جائیں اور پھر وہ ہم دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ پینٹریٹ کر جائے تو یہ تھوڑا سا جو ہے سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں ہمیں کام کرنا پڑے گا کیونکہ میرا اپنا خیال یہی ہے اور احساس بھی یہی ہے کہ ہم اشرف غنی کی حکومت ہو یا عبداللہ عبداللہ ہو ان جیسے لوگوں پہ ہم تکیہ نہیں کر سکتے ریلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ایک بیانیہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو وہ طالبان کو ڈیلیور کر سکتا ہے طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی جھیب میں ہیں اور پاکستان ہی ان کو انسائٹ کرتا ہے ان کو تیار کرتا ہے ان کو فنڈنگ کرتا ہے اور اس قسم کی الزامات تو ہمیشہ لگاتے رہتے ہیں حالانکہ طالبان جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کسی کے بھی انفرنس میں نہیں ہیں جب وہ حکومتیں بھی تھے نائنٹی نائنٹی سکس پہ لے کر دو ہزار ایک تک ہم نے کئی بامیان جو مجسموں کا ہی معاملہ لے جیے لے لی جیے ہم نے کئی بار انہیں کہا لیکن نہیں مانی انہیں بات ہماری تو پاکستان کو تھوڑی احتیاط اس لحوالے سے کرنی چاہیے کہ بھارت دیکھئے سپوائل تو کرے گا اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ افغانستان میں حالات ٹھیک نہ ہو لیکن ساتھ ساتھ جو طالبان سیکشنز کمیٹی کا اس کو چیر بنایا گیا ہے وہ اس کے لیے زیادہ مواقع پیدا کر رہا ہے گو کہ یہ بات یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بھارت پاکستان کی جگہ نہیں لے سکتا ہمارا تقریباً ایک چوبیس سو دو ہزار چار سو کلومیٹر ہمارا ان کے ساتھ بورڈر ہے ہم ڈائریکٹ ان کے ہمسائے ہیں پروسی ہیں جو کہ بھارت نہیں ہے اس وجہ سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ تو بھارت بڑی اہمیت کی حامل ہے افغانستان کے لیے لیکن افغانستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک بالکل اس وقت سیول وار جیسی سوچویشن میں ہے وائلیس وہاں بڑھ گیا ہے اور اس کے بارے میں بہت سے تشویش بھی ہے لوگوں کو ہمیں بھی تشویش یقیناً ہے لیکن بھارت سے ہمیں کوئی اچھی اچھائی کی امیت نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا تو افغانستان میں بھارت چاہتا رہے گا کہ افغانستان میں پوزیشن اس طرح ہی رہے تو اب سینکشنز کمیٹی کا چیرمن ہو جانا اور ابھی عجید دوول کا وزٹ ہونا یہ اب آگلے آنے والے دنوں میں معلوم پڑے گا کہ کیا حالات ہوتے ہیں کیونکہ طالبان بھی دیر سمارٹ کو کی وہ بھی بڑے سمارٹ لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیری ہوئیں لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اب سب کے ساتھ آپ ریچ آؤٹ کریں لیکن جو آپ کے ڈیپینڈبل جو ہیں جو کروشل ہیں کرٹیکل ہیں افوانستان میں پیس اور امن کے لیے یہ نہ ہو کہ سارے پروسس میں آپ ان کو الینیٹ کرتے جائیں اور بھارت ان اسٹیک ہولڈرز پہ ان کو ریچ آؤٹ کر لے جو کہ بھارت جو کہ افوانستان میں امن کے لیے امپورٹنٹ ہیں اتنی سی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آہ ہمارے پیشن نظر ہونی چاہیے جو بھی ہماری افوانستان میں ہم اس وقت پالیسی رن کر رہے ہیں جو لوگ پنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ آہ آہ جو ہے ایک قسم کا آہ جو بھی ہم اسٹیپ اٹھائیں بڑا کوشیس لی اٹھائیں آہ تاکہ آہ لوگ ہم سے الینیٹ نہ ہوں اور یہ معاملہ یہ جو ریکنسلییشن کا پروسس ہے کہ اس طرف کسی جانب لگے کیونکہ بھارہ مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ افوانستان میں کوئی ان مذاکرات کے ذریعہ منائے گا یہ معاملہ فیلحال اس طرح ہی چلتا رہے گا لیکن پاکستان کو بھارہ احتیاط کرنی ہے آپ سب کا بہت شکریہ